عاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے زکر پکڑ کر منی روک کر شہوت ختم ہونے کے بعد منی چھوڑ دی تو ایسی صورت میں غصل واجب ہوگا یا نہیں چلتے ہیں اس سوال کے جواب کے جانب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ترفین کے نزدیک ایسی صورت میں غصل واجب رہے گا جبکہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک خروج منی کے وقت شہوت کی موجودگی ضروری ہے صورت مذکورہ میں خروج منی کے وقت شہوت نہ ہونے کی وجہ سے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک غصل واجب نہیں ہوتا لیکن مفتی بقول ترفین کا ہے البتہ اگر کوئی شخص کہیں مہمان ہو اور احتلام کی صورت میں میزبان کی طرف سے شک پیدا ہونے کا امکان ہو تو پھر احتلام کے وقت اسی طریقے کو اختیار کرنے پر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے کال پر عمل کرنا جائز ہے البتہ اس پر فتوہ نہیں دیا جا سکتا اسی طرح ایک اور سوال ہے سوال یہ ہے کہ خطنے کے وقت بعض وقت ہشفہ کے اردگرد چمڑا رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے غصل کے وقت ہشفہ تک پانی پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے بلکہ بغیر کسی تکلیف اور سخت کوشش کے پانی داخل نہیں ہوتا ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب اس سوال کا جواب یہ ہے جس جگہ میں پانی داخل کرنا شاک ہو تو وہاں کانوں کے سراخ کی طرح ظاہر پر پانی ڈالنے سے غصل صحیح ہوتا ہے ایسی تدابیر اختیار کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں جو موجبے حرج ہوں اسی طرح ایک اور سوال آیا سوال یہ ہے کہ کیا غصل کرنے کے بعد دوبارہ وضو ضروری ہے یا غصل کے زمن میں کیے گئے وضو پر اکتفاق کیا جا سکتا ہے چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب اس سوال کا جواب کچھ یوں ہے کہ غصل کرنے سے قبل وضو کر لیا جائے البتہ اگر غصل سے قبل وضو نہ کیا گیا ہو تو غصل میں زمنان وضو پر اکتفاق ہو سکتا ہے ایسی حالت میں غصل کے بعد دوبارہ وضو ضروری نہیں البتہ اگر غصل کرنے کے بعد کسی دوسری مجلس میں وضو کر لے تو جائز ہے آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین